قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیلی متنا متنا فَإِذَا خَشِعَ أَحَدُكُمُ الصُبْحِ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَتًا تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعات کر کے دو رکعات پڑھو سلام پھیر دو پھر دو رکعات پڑھو سلام پھیر دو اس طرح سے کرتے کرتے آپ وطر تک پہنچیں گے اور جب وطر کی نماز ہو تو وطر کی نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعات ایک رکعات وطر بھی پڑھ سکتے ہیں تین رکعات وطر بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ رکعات وطر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی اپنی استعداد اور توفیق کے مطابق ہے کہ کتنی آپ کے اندر ابھی تازگی ہے اسی حساب سے ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت گنجائش ہے اس کے اندر اب بعض لوگ یہاں پر دو ایکسٹریم اس میں ہیں کچھ لوگ ایک رکعت بالکل نہیں پڑھتے اور کچھ اپنا روٹین اور معمول ایسے بنائے اشار پڑھتے ایک رکعت پڑھے اور چلے گے تو دیکھئے ایک رکعت پڑھنا یہ جائز ہے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے ایک پڑھ سکتے ہیں آپ اب اگر کبھی ایک آپ رکعت پڑھ رہے ہیں تو ایسے کوشش کیجئے دوسرے دن اپنے نفس سے کہیے کہ آج ہم تین پڑھیں گے یا کبھی کہیے کہ آج ہم پانچ پڑھیں گے کیونکہ کل ایک پڑھے تھے نا تو آج پانچ پڑھ لیجئے تو صرف ایک طرفہ ٹرافک نہیں کہ آپ صرف ایک ہی رکعت پڑھ رہے ہیں ہر دن بلکہ کبھی ایک پڑھیں کبھی تین پڑھیں کبھی پانچ پڑھیں تاکہ اپنے اندر سستی نہ ہو بلکہ زیادہ پڑھنے کا شوق اور جذبہ باقی رہے اور وطر کی جیسے میں نے بتایا تعداد کیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر کی نماز ہر مسلمان پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے لازمی طور پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے الا ہے کہ کبھی کوئی عذر ہو چھوٹ گئی تو اس وقت چھوڑ دے کوئی حرج نہیں ہے مگر عام طور پر ہماری یہ روٹین ہو اور عادت ہو کہ وطر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں سوائے کوئی جنیون ریزن معقول سبب وہ چھوٹ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے مگر اس کی تاقید ہے اس لیے پڑھنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے جیسے فرمایا گیا من احبا ان یوتر بخمس فلیفعل اگر کوئی پانچ رکعت بطر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے ومن احبا ان یوتر بثلاث فلیفعل اور اگر کوئی تین رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ لے اگر کوئی ایک پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ لے اس میں سب کے لئے جواب دے دیا گیا ایک پڑھنا جائز اور درست ہے حدیث کے مطابق کنفارمڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ بالکل صحیح ہے اگر کوئی ایک پڑھے کوئی تین پڑھے کوئی پانچ پڑھے کسی پہ کوئی ابجیکشن نہیں ہے لیکن آپ جب ایک پڑھیں گے تو کبھی تین پڑھیں کبھی تین پڑھیں تو کبھی پانچ پڑھیں تاکہ جو ہے سب چیزیں جو ہے بیلنس کے ساتھ چلتی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً یہ طریقہ رہا ہے تو وطر کی نماز جیسے ہم نے کہا کہ پڑھنے کی کوشش کیجئے لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی وہ چھوٹ جائے تو اس کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں جیسے کہا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بسلات یا خیر لکم من حمر نعم قلنا وما ہیا یا رسول اللہ قال الوطر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی عجر و ثواب کے لئے درجات کی بلندی کے لئے کس نماز کے ذریعے سے یہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے حمر نعم جو ہے نا اصل میں خاص قسم کے جو اونٹ ہوا کرتے تھے سرخ اونٹ بہت قیمتی اونٹ اس زمانے میں اصل میں اونٹوں کا زیادہ رواج تھا تو ثواب اور مثال اونٹ کے ذریعے سے عام طور پر دیتے تھے سرخ اونٹ اب سرخ اونٹ کو ہم کیا ترجمہ کریں اس وقت لال اونٹ کہیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے تو لال اونٹ کا ترجمہ کیا ہوگا اگر صحیح اس میں اس کا مطلب ہم سمجھیں تو اس کا یہ کہ اگر آپ جو ہے اس نماز کا احتمام کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو رولز رائس کار سے زیادہ قیمتی چیز مل رہی ہے اب رولز رائس کہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا نا جلدی تو اس زمانے میں سرخ اونٹ یہی رولز رائس تھے سمجھے تو اللہ تعالی نے وہ نعمت اطاف فرمائی اب اگر آپ بچوں کے اونٹ ملیں گے تو وہ وہ نہیں ہے اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھئے کہ جو قیمتی سواری ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لئے گویا کہ یہ انام و اکرام کیا گیا ہے تو اب وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلنا وماہیا یا رسول اللہ قالا الوطر وطر کی نماز اس کا اتنا سواب ہے اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی اور ما بین صلات العشاء الى طلوع الفجر اس کا وقت کب سے ہے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے اگر کوئی آدمی آخری وقت میں پڑے زیادہ بہتر ہے سہری کے وقت اٹھے تحجد کی نماز پڑھ کر وطر کی نماز پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن کسی کو ڈاؤٹ ہے جیسے آج کل مسئلہ ہوتا ہے کیا پتا نہیں عشاء کے بعد پھر سوئیں گے تو فجر سے پہلے جانگیں گے یا نہیں جانگیں گے تو اس لیے وہ اگر عشاء کے بعد وطر کی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کے لیے اختیار ہے جیسے آپ کی ترتیب ہو جیسے آپ کے لیے زیادہ سہولت اور کمفرٹیبل آپ فیل کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے تین رکعات وطر کی نماز جو عموماً پڑھتے تو اس میں کیا پڑھتے تھے تو اس کے اندر ایک حدیث میں بتایا گیا ایک پہلی رکعات سورِ عالی سبیح اسمہ ربک العلا اور دوسری رکعات سورِ کافرون قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری رکعات قل هو اللہ احد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس کو یاد رکھی ہے اگر اسی طرح سے ہم پڑھیں گے تو سنت کا بھی ثواب ہے لیکن اگر کبھی کوئی اور صورت بھی پڑھیں تو نماز تو ہو جائے گی منع نہیں ہے مگر یہ ہے کہ بہتر اور مناسب جو طریقہ ہے وہ یہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا ہے جیسے کہا گیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتیرو بسبیح اسمہ ربک العلا وقل یا ایوہ الكافرون وقل هو اللہ احد ابو دعود نسائی وغیرہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تین رکعات پڑھتے تو اس میں پہلی رکعات میں سورِ عالیٰ کی تلاوت فرماتے دوسری میں سورِ کافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا بتایا گیا جیسے ابو دعود اور ترمیزی وغیرہ کی ہے اس میں کہا گیا کہ قل هو اللہ احد کے ساتھ معوضتین قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ بھی کبھی کبار پڑھ لیا کرتے عموما قل هو اللہ احد اور کبھی کبار یہ معوضتین اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے یہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے تو وطر کی نماز میں پڑھی جانے والی یہ تین صورتیں عام طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے شیخ وطر کے پانچ رکعت کی ترتیب کیا ہے وطر کی پانچ رکعت کی جو ترتیب اس سے پہلے بتائی گئی صرف آخری رکعت میں آپ پڑھیں گے ایک کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر دو پڑھیں پھر تین پڑھیں آخری میں بیٹھیں گے صرف ایک تشہود کریں گے اسی طرح مسلسل پڑھتے جائیں گے جیسے تین بھی بغیر تشہود کے پڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے